ایک ایسا شخص جس نے سات ازار پانچ سو بٹکوائنز کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا یا پھر ایک ایسا شخص جس کی چھوٹی سی غلطی نے کمپنی کو اٹھارہ سو پچھتر کروڑ کا نقصان کروا دیا آج کی ویڈیو میں آپ جانیں کہ تاریخ کی سب سے مہنگی غلطیاں جس کے باعث کمپنیوں کو کروڑوں نہیں بلکہ عربوں کا نقصان ہوا مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ فیس بسٹ اردو کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہم آپ کے لئے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جانے ان جانے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے مگر چند غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو دکھنے میں تو بہت چھوٹی ہیں مگر ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا بلوک بسٹر کے ساتھ بھی ڈیوی ڈیز کے دور میں بلوک بسٹر کمپنی موویز کی ڈیوی ڈی بیچنے والی مشہور ترین کمپنی تھی مگر آج سے بیس سال پہلے بلوک بسٹر کو ایک نہیں بلکہ دو نہیں تین مرتبہ نیٹ فلکس خریدنے کا موقع میرا جو کہ بلوک بسٹر نے ٹھکرا دیا آج سے بیس سال پہلے نیٹ فلکس ایک عام کمپنی تھی جو کہ ڈیوی ڈیز رینڈ پر دیا کرتی تھی بلوک بسٹر کو نیٹ فلکس نے سنتیس کروڑ کی پیش کش کی جو کہ بلوک بسٹر نے ٹھکرا دی اور آج نیٹ فلکس کی کل مالیت پندرہ سو ارب سے زائد ہو چکی ہے آپ کو ہر جگہ نیٹ فلکس دیکھنے کو مل جائے گا مگر بلوک بسٹر کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے دوستو کی بورڈ پر ٹائپنگ کے دوران اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو صرف ایک پٹن دبا کر ہم وہ غلطی ٹھیک کر لیتے ہیں مگر اکاؤنٹنگ کی دنیا میں جب آپ سے کوئی ایسی غلطی جانے ان جانے میں ہو جائے اور آپ کو اس وقت پتہ بھی نہ چلے اور دیر ہو جائے تو کیا ہوگا کچھ ایسا ہی ہوئی ٹوکیو کے سٹاک ایکسچینج میں دھوزار پانچ میں ایک بروکر کی جانب سے کلائنٹ کے چھ لاک دس ہزار شیئرز اور جب بروکر کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور یوں ایک بروکر کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج کو اٹھارہ سو پچھتر کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑا دوستو فرنچ ریلوے کمپنی نے جب دوزار چودہ میں ہائی سپیڈ ٹرینز بنوانے کا آرڈر دیا تو اس وقت اس پروجیکٹ کی کل لاغت یارہ سو پچھس ارب روپے مقرر ہوئی مگر آرڈر کے وقت کمپنی سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی جس کا اندازہ کمپنی کے کسی بھی ملازم کو نہ ہو سکا کمپنی کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب پہلی ٹرین تیار ہو کر آ چکی تھی یہ ٹرین پلیٹ فارم پر فٹ نہیں آ رہی تھی پہلے تو ان کو یہ لگا کہ یہ کچھ فنی خرابی ہے مگر معاینہ کرنے پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ غلطی کمپنی سے ہوئی ہے اور میئرمنٹ کے دوران ان سے کچھ پوائنٹ مس ہو گئی ہیں جس کے باعث یہ پلیٹ فارم ٹرین سے بڑا بنا ہوا ہے اور یہ ٹرین اس پلیٹ فارم پر فٹ نہیں آ رہی ہے اور اب تو باقی تمام تر ٹرینیں بھی اس سائز پر تیار ہو چکی تھی تو مجبوراں کمپنی کو اپنی تمام تر پلیٹ فارمز کو ٹرین کے مطابق چھوٹا کرنا پڑا ان پلیٹ فارم کی کل تعداد تقریباً تیرہ سو سے زائد بتائی گئی تھی اور یوں چھوٹی سی غلطی کے باعث اس کمپنی کو چار سو بارہ کرون کا نقصان اٹھانا پڑا اور تمام تر پلیٹ فارمز کو ٹرین کے مطابق دوبارہ سے ری ڈیزائن کرنا پڑا دوستو واکی ٹاکی بیلڈنگ جو کہ دوہزار تیرہ میں لندن میں تعمیر کی گئی اس کا ڈیزائن بلکل ایک واکی ٹاکی جیسا ہے دوستو اس بلڈنگ کے مالک کو بھی یہ غلطی کے باعث نقصان اٹھانا پڑا اس بلڈنگ پر تقریباً دوہزار پچیس کروڑ کی لاغت آئی مگر اس کے ڈیزائن کے باعث سورج کی روشنی اس کے گلاس پر پڑھ کر جب ریفلیکٹ کرتی تھی تو اس کی حرارت اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ آپ اس میں ایک انڈا بھی پکا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود دکانوں پر یہ روشنی پڑتی تو وہاں موجود کارپٹ جل جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کے پاس کھڑی گاڑیوں پر جب یہ روشنی پڑتی تو ان کے اوپر سے رنگ اتھر جاتا تھا جس کے باعث اس بلڈنگ کے مالک کو ان تمام تر لوگوں کے نقصان کی بھرپائی بھی کرنی پڑی اور اس کے ساتھ ساتھ اس تمام تر بلڈنگ کے گلاس کے اوپر اس کو سن شیڈ بھی لگوانے پڑے اور یوں اس مالک کو کافی سارا نقصان اٹھانا پڑا وہ بھی ایک ڈیزائنرز کی چھوٹی سی غلطی کے باعث نمبر ون بیٹکوائن دوستو آج اگر اس شخص کے پاس اس کے بیٹکوائن موجود ہوتے تو یہ تقریباً پندرہ سو کروڑ کا مالک ہوتا جی ہاں دوستو دوہزار نو میں جب بیٹکوائن آیا تھا تو دوگ اس پر بروسہ نہیں کرتے تھے مگر اس وقت اس شخص نے سات ہزار پانچ سو بیٹکوائن کو مائن کر کے اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر لیا تھا اور بعد میں جب اس شخص نے اپنا لیپ ٹاپ بیچنا چاہا تو اس نے اس لیپ ٹاپ کی ہارڈ رائیو کو نکال کر اپنے پاس سیو کر لیا مگر قسمت کا کھیل دیکھئے کہ گھر کی صفائی کے دوران اس سے ہارڈ رائیو کھو گئی اور کچرے کے ڈھیر میں چلی گئی اس بات کا اندازہ اور اس بات کا افسوس اس شخص کو اس وقت ہوا جب بیٹکوائن کی قیمت آسمان چھونے لگی تھی اور اب تو ایک بیٹکوائن کی قیمت تقریباً اسی لاکھ سے اوپر جا چکی ہے اور آئے دن بیٹکوائن اپنے ریٹ میں اتار چڑاؤ دکھاتا رہتا ہے مگر قسمت کا کھیل دیکھئے کہ اس شخص کے پاس اس وقت ہارڈ رائیو کھو گئی جب بیٹکوائن آسمان چھو رہا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ٹاپ فی بیس ٹوڈو کو سبسکرائب کر لیں ہم آپ کے لئے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں